بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لیکے آئی ہوں ایک نئی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں بناوں گی کوئک مزدار اور بہت آسان گلاب جامن آج کی ریسپی ہوگی لزیزہ گلاب جامن اس سے بہت ہی زیادہ آسانی سے اور جلدی سے گلاب جامنیں بن جاتی ہیں اور بہت مزدار ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لزیزہ گلاب جامن کا ایک پیکٹ لے لیا اس کے اندر سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں چینی سمیت سب کچھ ہوتا ہے ہمیں صرف دو انگریڈینٹ چاہیے ایک ہے آئیل تین سے چار ٹیبل سپن ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آئیل کے اور پھر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سپون سے کر لیں آپ فورک سے کر لیں لیکن زیادہ اچھا ہاتھ سے مکس ہوتا ہے تو میں پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فورک سے اچھے سے مکس کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ آئل اور یہ والا مکسیر اچھی طرح سے ایک چاہ ہو جائے جو دوسرا انگریڈینٹ ہمیں اس کے اندر ڈالنے کے لیے چاہیے وہ ہے دودھ ہم تھوڑے تھوڑا کر کے اس کے اندر دودھائیٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم نے بلکل بھی پتلا نہیں رکھنا نہ ہی بہت زیادہ سخت رکھنا ہے ہم نے اس کو نورمل کنسسٹنسی میں رکھنا ہے تاکہ ہماری گلاب جامن کے بالز اچھے سے رہیں اب اس کو میں نے اچھی طرح سے گون لیا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے ہم نے اس کو گوننا ہے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ یہ پتلا ہو بلکل ایسی ہی کنسسٹنسی میں ہو یہ اور اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی بالز بنائیں گے جی تو ہم نے یہ گلاب جامن کا جو مکسٹر گوندہ با تھا اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھا پھر اس کے بعد ہم اس کی بالز بنا رہے ہیں میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بناؤں گی ایک پیکٹ کے اندر دس سے بارہ گلاب جامنیں ایزیلی بن جاتی ہیں ہم ہاتھوں پہ بھی اچھے سے آئل لگا کے پھر بالز بنائیں گے تاکہ ہماری ہاتھوں پہ یہ مکسٹر جو ہے وہ چپکے نہیں اور ہماری بالز اچھے سے بن جائیں یہ دیکھیں میں نے بالز بنا لی ہیں ساری اب اس کو میں آئل میں فرائے کروں گی آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے پھر اس کے اندر ایک ایک کر کے بالز ڈالنی ہے لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئل ہمارا زیادہ گرم نہ ہو نورمر ٹمپریچر پہ ہو تیز گرم آئل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان تیز گرم ہوگا بولز ڈالتے ہی وہ جل جائیں گی اور فرائے نہیں ہوں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو اس بات کا ہم نے خیال رکھتا ہے کہ آئل گرم ہونا چاہیے لیکن تیز گرم نہ ہو ایک ایک کر کے میں اس کے اندر بولز ڈالوں گی اور براون ہونے تک میں اس کو فرائے کروں گی لیکن آنچ ہماری دھیمی ہونی چاہیے تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے اگر تیز آنچ ہوگی تو تو یہ زیادہ براون ہو جائیں گی جل بھی سکتی ہیں تو ہم نے آنچ کا بہت خیال رکھنا ہے تو اب میں نے ساری بالز اس کے اندر تکبن ڈال دی ہیں تو اب میں اس کو ہلکے فرائے کروں گی براون ہونے تک پھر اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور پھر ہم چینی کی چاش بنائیں گے اچھے یہ ریسپی بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی جلدی سے بننے والی ہے یہ گلاب جامنے بہت ہی زیادہ آسانی سے بنتی ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے میری گلاب جامن کا اب میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا سا براون کلر آیا ہے میری گلاب جامنے بلکل فرائے ہو گئی ہیں اب میں ایک سائٹ پر ساسپین میں چاش بنائوں گی چینی کی یہ میں نے ساسپین میں دو کپ پانی لے لیا اس کے اندر میں نے ڈیڑھ سے دو کپ ڈالے ہیں چینی کے چینی کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ چینی اچھے سے اس میں گھل جائے اور پانی میں جب جوش آئے گا ایک سے دو جوش آئیں گے اور اگری چاش بلکل تیار ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاش میں جوش آ گیا ہے اور یہ میری چاش بلکل تیار ہو گی ہے اب میں نے اس کا فلیم بن کر دیا ہے اب میں ساسپین کو ہٹاؤں گی اور جب میری فرائیڈ گلاب جامنے ہیں میں ان گلاب جامنوں کو اس کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے صرف دس منٹ کے لیے میں گلاب جامنوں کو چاش کے اندر رکھوں گی تاکہ گلاب جامنیں چاش میں اچھے سے بھیگ جائیں اور جو چاش ہے وہ گلاب جامن چاش کو اچھے سے اپساپ کر لیں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بلکل تیار ہو گئی ہے اور میں اب اس کو ڈی شاپ کروں گی ایک پوٹ میں پھر اس کے بعد میں اس کی گارنیشنگ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنی مزیدار اور کتنی پیاری لگ لی ہیں اب میں اس کی گارنیشنگ کروں گی میرے پاس بادام ہے تو میں بادام کو کرش کر کے ہر گلاب جامن کے اوپر اچھے سے لگاؤں گی آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں آپ پستے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ اکھروڑ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں کرش کر کے میں بادام ڈال رہی ہوں میرے پاس بادام تھے تو میں بادام ڈال رہی ہوں تو یہ اچھے سے اس کی گارنیشنگ کر دیا یہ دیکھیں آپ کتنی مزیدار لگ لی ہیں اچھے سے اس کو گارنیشنگ کر کے میں تھوڑے دیر کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ ڈھنڈی ہو جائیں پھر میں اس کو سرف کروں گی تو یہ بہت ہی زیادہ آسان کوئک اور مزیدار سی ریسیپی ہے آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ